بسم الرحمن الرحیم گوشتہ دو دن سے میں اور میرے رفقہ کار نے آپ سے بات چیز کے نتیجے میں فیصلہ کیا ہے کہ ازاد کشمی کے اندر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو حکومت کے پاس ایک اختیار ہے اے جے کے اپیڈیمک ڈیزیز اپ نینٹین سفٹی ایٹھ اس کے تحت آج رات بارہ بجے سے سارا ازاد کشمی مکمل طور پر لگ ڈاؤن کر دیا جائے گا لگ ڈاؤن سے مراد کو کرفیو نہیں ہے بلکہ یہ شہریوں کے کوئی انگیج کرنے کے لیے ان کے مفاد میں اس حوالے سے جو ہے ہم نے پچھل کا مات اٹھائے جس کے میں موٹی موٹی باتیں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر طرح کے اجتماعات پر تین افتوں کے لیے آج رات بارہ بجے سے پبندی آج کی جائے گی عوام کی بینرزلائی اور بیرن اعداد کشمی سفر اجتماعات بذبی معافل سوشل ہوتل شاپنگ مال شادی حال گوارہ سب پر پبندی لگا دی گئے کیٹرنگ پر ٹینڈ سروس پر بھی پبندی لگا دی تام میکمہ سیت احمق اسپتار ملیکن سٹور کانون ناصل کرنے والے ادارے ضروری سروسز کے ملازمین مریض اس سے پبندی سے مستوثنا ہوں گے کھانے پینے کی شارج ویاد کی دکانات کھولی رہیں گی اور نماز جنازہ میں ہماری درخواست ہے کہ کم سے کم افراج جوان شریک ہوں تاکہ کرونا کے پھلاو سے بجا جا سکے تدفین اور مذہبی رسومات میں صرف غمردہ خاندان کے افراد شریک ہو سکیں گے کھانے پینے ادریات اور میڈیکل کا سمان لانے والی ٹرانسپورٹ پبندی سے مستوثنا ہوگی اس کے علاوہ جو سمانے خردنوش ہے اس کو لے جانے والی ٹرانسپورٹ اس کے مستوثنا ہوگی جن افراد کو پبندی سے استثناء دیا گیا ہے وہ اپنے ساتھ شناختی کارٹ کی کاپی یا مہتدکہ ادارہ کی جانب سے جاری کردہ آثارٹی لیٹر پاس رکھیں اور جو شخص بھی باہر نکلے کسی ضروری کام کے حوالے سے کوئی شایف پردنوش کی خریداری کے لیے تو اپنے پاس جو ہے وہ شناختی کارٹ اپنے پاس رکھیں اشتہار اپنا شایف پردنوش گوشت سبزی دودھ اور فرود کی دکانیں کھلی رہیں گی منصورت سبز میکمہ پرکیات آب رسانی، ایس ایو، موبائل کبنگ سٹاف، نیز ان کے ساتھ پٹرول پمپ اور دیگر دکانیں جو الپی جی کے وہ بھی کھلی رہیں گی البتہ جو بزار کے کاروبار کے وقات ہیں وہ آٹھ وجہ سے شام چھ بجے تک رہے گی صافی ادرات مطلقہ ڈی سی صاحبان کی جاز سے اپنی پیش آبارہ میں سرگرمی جاری رکھ سکیں گی دکانیں وہ آٹھ وجہ سے میں نے جاسب بتا دیا تھا اتہاں میڈیکل سٹوریس پاپندی سے جو ہے وہ مستثلہ ہوگئے شایخ و دنوش کی پرائیس جو کمیٹی ہے سرکار کی طرف سے وہ اس پر نظر رکھیں گی تاکہ کم تمہیں گا فانو زخیران دوزوں کو کسی طرح بھی زخیران دوزی برداشت نہیں کی جائے گی اس حوالے سے میں ہم نے کار انشاءاللہ ایک پرائیسر کے نام پر ایک اکاؤنٹ کھوڑ رہے ہیں ہم نے ابھی جو اپنے تنخواہیں بغیرہ جو سرکاری ملازمین سے جو ان سے کٹی ہیں ان کے تنخواہ میں سے اس میں سے آٹھ کروڑ روپے ہمارے پاس انشاءاللہ کلک تک جمع ہو جائے گا تو میں پاکستان ازاد کشمیر میں تمام مخیر ازاد سے اپیل کرنا چاہتا ہوں میں برونے ملک اپنے جو ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دل کھول کر جو ہے اس میں تیار دیں تاکہ وہ لوگ جو انتہائی غریب چپکے کے لوگ ہیں جن کو لاگ ڈاؤن کی وجہ سے جو نانشبینہ کے معتاج ہو سکتے ہیں ہم ان کی مدد کر سکے تو اس حوالے سے میری یہ گزارش ہے سوشل میڈیا سے بھی کہ وہ برسو صحیح خبریں جو ہیں وہ آگے اس پہ چلائیں لوگوں کو دکھائیں کوئی ہیجان پیدا نہ کریں اور جو لوگ اس حوالے سے افعابازی کریں گے ان کے خلاف سخت قسم کی کاروائی کی جائے گی تو مجھے امید ہے کہ ان اقدامات سے ازاد کشمی کے اندر یہ جو اپنے ایک بیماری آئی ہوئی ہے تو سارے دنیا کو اس سے متاثر کیا اس سے ہم بچاؤ کی روک تھام کر سکیں گے لوگ اپنے گھر میں رہیں اپنے آپ کو ذرہ در کارانہ بنیاد اوپر اپنے آپ کو پابند کریں اس حوالے سے اس وقت چونکہ کوئی دوائی اس کی یاد نہیں ہے اس وقت جس سے اس کا مقابلہ کر سکیں اللہ سے دعا کریں نوافل ادا کریں اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگیں جو قرآن کے احفاظ ہیں کہ یا اللہ اس بوجھ کو ہم پر نہ ڈال جس کے اٹھانے کے میں استطاعت نہ ہو پاکستان زندہ بات ازاد کشمی زندہ بات